لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم پانچ جملے دنیا کے لیے اور پانچ جملے آخرت کے لیے دیکھیں گے پانچ جملے جو دنیا کے لیے ہیں حزبی اللہ لدینی کافی ہے اللہ مجھ کو میرے دین کے لیے حزبی اللہ لما اہم منی کافی ہے مجھ کو اللہ میرے کل فکر کے لیے حزبی اللہ لمن بغا علیہ کافی ہے مجھ کو اللہ اس شخص کے لیے جو مجھ پر زیادتی کرے حزبی اللہ لمن حسدنی کافی ہے مجھ کو اللہ اس شخص کے لیے جو مجھ پر حسد کرے کافی ہے مجھ کو اللہ اس شخص کے لیے جو برائی کے ساتھ مجھے دھوکہ اور فریب دے تو یہ ایک ایک مرتبہ یہ جملہ پڑھ لیں یہ پانچ جملے دنیا کی چیزیں مانگنے کے لیے ہیں یہ جو چیزیں جن کا ذکر کیا ہے اسی طرح آخرت کے جو پانچ جملے ہیں اس میں پہلا جملہ یہ ہے کافی ہے مجھ کو اللہ موت کے وقت حزبی اللہ عند المسئلت فی القبر کافی ہے مجھ کو اللہ قبر میں سوال کے وقت حزبی اللہ عند المیزان کافی ہے مجھ کو اللہ میزان کے پاس یعنی اس ترازو کے پاس جس میں نام آمال کا وزن ہوگا چوتھا جملہ حزبی اللہ عند الصراط کافی ہے مجھ کو اللہ پلصراط کے پاس حزبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت و علیہ انیب کافی ہے مجھ کو اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں اسی پر توقل کرتا ہوں اور میں اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں تو اس کے فضیلت میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص ان دس کلمات کو صبح کے وقت پڑھ لے تو وہ شخص ان کلمات کو پڑھتے ہی اللہ کو اس کے حق میں کافی اور کلمات پڑھنے پر عجر و ثواب دیتے ہوئے پائے گا اس کو در منصور کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو تین پر اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقَ